ناظرین الیکشن کمیشن کے باہر پاکسان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے راجہ یاسر رمیو صاحب میرے صاحب مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر شکریہ ٹائم دینے کا مقصد کیا ہے بنیادی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ناکز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتاروں کو متنازع بنا رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں دیکھیں اتاروں کو نہیں ہمارا سمپل سا ایک مطالبہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں اور ان کے لیے اپنے لیے بھی یہ اونرابل چیز یہ ہے کہ وہ اسطفاء دے رہے ہیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور دوسرا جو ہمارے منہر فراکین ہیں ان کے غلاب فوری کروائی کی جائے اوپن اینڈ شٹ کے سب سپیشلی پنجاب بھالا ان کو نوٹسز تو بید یا کاروائی تو شروع ہو گئی ہے بس تو انشاءاللہ پھر ان کو چاہیے کہ کریں اور پھر اچھا چیف صاحب جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر ان کے تو خان صاحب تعریف کیا کرتے تھے پھر اچانک ایسے کیا ہوا کہ وہ جانب دار ہو گئے دیکھیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ تو لوگ ان کی تعریف ہی کرتے تھے انفورچنیٹلی چیف الیکشن کمیشنر بننے کے بعد ان کا روحیہ بلکل جانب دارانہ ہو گیا ہے جو کہ کسی کو توقع نہیں تھی کیونکہ ایک اچھی ریپیوٹ کے ہوئے آفیسر تھے اور کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر بننے کے بعد نیوٹرل نہیں رہیں گے حالانکہ ان کا جو تعلق تھا نون ٹھیک سے جو ان کے سسر کا تعلق سب کو پتا تھا اس کے بعد لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ خود انٹیگریٹی کے مالک ہے لیکن انفورچنیٹلی بلکل ان کا روحیہ جو اس میں ایک بائیس نظر آ رہا ہے اور اس وجہ سے پھر یہ مجبوراں ہمیں ان کے ساتھ بائیسٹ ان کو کس نے کیا بہت شکریہ ایڈونٹ دو کہ ان جیسے افسر کیوں شکار ہو گیا مسئلحت کا اس صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ ایکزٹ اختیار کریں تصادم کے طرف تو نہیں جا رہے ہمیں نہیں چلا نہیں جائیں گے کبھی بہت شکریہ نیازی صاحب میرے صاحب مجود ہے سر بنیادی مقصد کیا ہے آج ہے مقصد یہ ہے کہ غیرت دلائی جائے غیرت دلائی جائے جن کو غیرت نہیں آ رہی ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ قبول نہیں ہے ہمیں آپ اگر بن کے بیٹھے ریفری آپ پہ اعتماد اپنا کھو چکے ہیں تو آپ عزت سے نیچے آ جائیں آخری کس حد تک جائیں گے اگر آپ کے مطالبات نہیں اب تو ہم آخری حد تک جانے والے ہیں کرنے کی گول بھی آگئے یہ پاکستان میں اب آخری حد تک جائیں گے ہم عید کے بعد آخری حد تک جائیں گے بہت شکریہ زبیر بھائی تو راجہ یاسر مہیو صاحب اور زبیر نیاز صاحب کی آپ نے گفتگو سنی الیکشن کمیشن کے بار یہ احتجاج جاری ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں پر کارکران سے خطاب کر رہی ہے امراض درے جان نصار پشمان 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 پ